اسلام علیکم کلاس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے فیفت شپٹر سٹارٹ کرنا ہے قومی آمدنی کا تعایون قومی آمدنی کا تعایون یعنی کہ ہم کون کون سی چیزیں ہیں جو قومی آمدنی کو متین کرتی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے جو ہم نے لیکچرز لیے ہیں اس میں یہ دیکھا کہ کسی بھی ملکی قومی آمدنی ہمیشہ اس کے خرچ کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ جتنا وہ کماتی ہیں اتنا ہی خرچ کرتے ہیں اس طرح ملکی بچتیں ہمیشہ سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں یعنی کہ جو ہم سیو کرتے ہیں اس کو ہم سرمایہ کاری میں لگا لیتے ہیں تو ہم کینز نے یہ جو مساواتے بیش کی تھی ہم نے پڑھی تھی کہ آمدنی برابر ہوتی ہے صرف جمع بچت کے تو بچت چونکہ ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہے تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ آمدنی برابر ہوتی ہے سرف جمع سرمایہ کاری کے تو سرف ہم کومن لینے تو ہمارے پاس بچتا ہے بچت برابر آ جاتی ہے سرمایہ کاری کے تو اب ہم دیکھتے ہیں دو شعبی معیشت میں قومی آمدنی کی متوازن سطح دو شعبی معیشت ایسی معیشت ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں صرف دو شعبے کام کر رہے ہوتی ہیں سرف اور بچت یا سرف اور سرمایہ کاری اور متوازن سطح سے مراد ہم قومی آمدنی کی ایسی سطح لیتے ہیں ایسا میار لیتی ہیں جہاں پہ قومی آمدنی کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور قومی آمدنی میں زیادہ اتار چڑھاو نہیں ہوتا اور اگر کبھی ملکی حالات معاشی حالات کے پیش نظر یہ توازن بگڑ بھی جائے تو کچھ قوتیں ایسی سرگرمی عمل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو آمدنی ہے وہ اپنے متوازن میار پہ پہنچ جاتی ہیں قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کے سطح سے اوپر بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور نیچے بھی کامل روزگار سے مراد معاشد کی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں وہ تمام افراد جو کام کرنا چاہتے ہیں انہیں روزگار میسر ہوتا ہے تو ہم اس کو جب یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں یعنی کہ قومی آمدنی کامل روزگار کے سطح سے اوپر بھی کام کرتے ہو سکتی ہے اور نیچے بھی تو اس کو ہم افرادت زر اور تفریت زر یعنی کہ افرادتی رخنا اور تفریتی رخنا بھی کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کی متوازن سطح کا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے تو قومی آمدنی کی متوازن سطح کا جائزہ ہم دو صورتوں میں لے سکتے ہیں پہلی ہے ہمارے پاس صرف جمع سرمایہ کاری کا طریقہ یا اس کو ہم کل خرچ کا طریقہ کہتے ہیں اور دوسرا ہے ہمارے پاس بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ ان دونوں طریقوں سے قومی آمدنی کی متوازن سطح معلوم کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں ہم نے حکومت کے کردار کو نظرانداز کر دیا ہے اور معیشت بند ہے یعنی کہ حکومت کو اگر شامل کریں گے تو سیح شعبی معیشت ہوتی ہے اور بند معیشت یا آزاد معیشت یا کھلی معیشت ہم ایسی معیشت کو کہتے ہیں جس میں اس معیشت کے جس معیشت کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں یعنی کہ تجارت خارجہ کر رہے ہوتی ہیں تو حکومت کو ہم اس لیے شامل نہیں کر دیں کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کو بہت سیمپلسٹ ویے سے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھتے ہیں پہلا ہے مجموعی طلب کا طریقہ مجموعی طلب اور مجموعی رسد کا طریقہ جہاں مجموعی طلب اور مجموعی رسد ایک دوسرے کے برابر ہوں گی وہاں ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس قومی آمدنی کا توازن ہوتا ہے مجموعی طلب مجموعی رسد کے برابر ہوگی یا صرف سرمایہ کاری کے برابر ہوگی تو قومی آمدنی متوازن سطح پہ ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کی توازنی سطح کی ریاضیتی وضاحت کہ ہم اس کو میتمیٹکلی کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ ہماری جو قومی آمدنی وہ صرف اور سرمایہ کاری یا صرف اور بچت کے برابر ہوتی ہے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قومی آمدنی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے سی پلس آئی کے یعنی کہ یہاں ہم لیتے ہیں صرف اور سرمایہ کاری کے تو جب ہم دیکھتے ہیں یہاں کچھ چیزیں ہیں جن کی وضاحت ہے سی ہمارے پاس برابر ہوتے ہیں کنزمشن صرف میں نے آپ کو بتایا تھا خود اختیار صرف اور ترغیبی آفتہ صرف تو جو خود اختیار صرف ہوتا ہے اس کو ہم سی نوٹ سے منشن کرتے ہیں اور جو ترغیبی آفتہ صرف ہوتا ہے اس کو ہم بی وائے سے منشن کرتے ہیں تو آئی ہمارے پاس انویسٹمنٹ فکس ہے تو ہم اس کو آئی بار سے ڈینوٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کی ویلیوز پٹ کریں تو ہمارے پاس آجے گا وائی اس ایکول ٹو سی کی جگہ کر دے سی نوٹ پلس بی وائے پلس آئی بار تو اس کو جب ہم نیکسٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس Y کی ایک سائٹ پہ لے جائیں گے Y minus BY is equal to C not plus I اس میں ہم Y کو common لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1 minus B is equal to C not plus I تو Y is equal to C not plus I یہ ادھر multiply ہو رہے ہیں تو ادھر آکے divide ہو جائے گا ہمارے پاس 1 minus B تو اسی طرح سے یہ ہمارے پاس آجے گا یہ formula آجے گا C not plus I bar divided by 1 minus B اسی طرح سے اگر ہم saving کو لیں گے تو saving ہم نے پڑی تھی کہ یہ صرف کے اُلٹ ہوتی ہے تو saving ہمارے پاس آجے گی S is equal to minus C not plus 1 minus B Y تو یہ ہمارے پاس آگئی saving اب یہ ہمارے پاس ہے قومی آمدنی کے توازن کا formula Y is equal to C not plus I bar over 1 minus B اب ہم اس کو mathematically دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہمیں یہ مساوات given ہے C is equal to 40 plus 0.8Y investment ہمارے پاس ہے 50 تو ہم اس کو کیسے کریں گے اس کو ہم simply بھی کر سکتے ہیں کہ آپ Y is equal to C plus I کریں اور C کی values put کر دیں I کی یہ جو ہم نے simple سا formula بنایا اس میں ہم put کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس یہ formula ہے formula C not plus I bar 1 minus B تو یہ ہمارے پاس آجائے گا C not کی value ہمارے پاس ہے 40 plus investment ہمارے پاس ہے 50 divided by 1 minus B ہمارے پاس ہے 0.8 تو یہ 40 اور 50 ہمارے پاس آجائے گا 90 1 میں سے 0.8 minus کریں گے تو 0.2 آجائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا اس کو ہم divide کریں گے تو 450 ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قومی آمدنی کا متوازن اس کی جو مقدار ہے وہ 450 ہے اب اگر ہم اس کو دوسرے اگر ہم اس کو ویسے ثابت کریں کہ ہمارے پاس قومی آمدنی 450 آگئی ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو consumption ہے وہ کتنی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ سکتی ہیں کہ اگر ہم ہمارے پاس consumption given ہے 40 plus 0.8 Y تو Y کی جگہ پہ ہمارے پاس 450 آگیا تھا تو 0.8 into 450 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا C is equal to 40 plus 360 تو یہ consumption ہمارے پاس آجائے گی 400 تو definitely جب consumption ہمارے پاس 400 ہے تو income ہماری 450 ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری جو investment ہے وہ 50 ہے تو saving بھی ہماری 50 ہوگی تو اس کو saving کی equation میں بھی آپ put کریں تو ہمارے پاس یہی جو ہے وہ بنتی ہے اگر ہم دیکھیں S is equal to minus C naught plus 1 minus B Y تو یہ ہمارے پاس آجائے گا C naught ہمارے پاس ہے minus C naught ہمارے پاس ہے 40 plus 1 minus 0.8 into 450 into 450 اس کو جب ہم calculate کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا minus 40 plus 0.2 into 450 اب ہمارے پاس is equal to 450 program بھی simply ہے کہ ہم اس کو Y axis پہ لے لیں گے سرف اور سرمایہ کاری X axis پہ ہم لوگ اس کے لے لیں گے national income جس کو ہم Y سے show کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس helping line ہو جائے گی تو اس میں simply اگر ہم دیکھیں گے تو consumption ہماری یہاں ہے جب C plus I کر لیں گے تو یہ curve اوپر shift ہو جائے گا ہمیں پتا چلے گا کہ اگر ہم صرف consumption کو لے رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ قومی آمدنی ہمارے پاس ہے 400 ہے اور جب consumption plus investment آجے گی تو ہمارے پاس قومی آمدنی جو ہے وہ 450 ہے تو اگر ہم اس سے بھی اوپر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس 500 تک بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اگر ہم زیادہ اوپر تک جائیں گے تو ہماری قومی آمدنی بڑھ جائے گی جبکہ ہماری سرمایہ کاری جو ہے وہ کم ہوگی تو اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے پورا اور دوسرا طریقہ جو ہے بچت اور سرمایہ کاری کا یہ بھی ہم اس میں کر چکی ہیں اس کا لیدہ سے جو ہم فارمولہ بناتے ہیں وہ بس بنانے والا ہے تو باقی ہم نے یہ پروف کر لیا cash is equal to ہوتی ہے ہمارے پاس investment کے برابر ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا y is equal to c plus s تو یہ ہمارے پاس آجے گا y is equal to یہ ہمارے پاس آجے گا بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ تو یہ ہمارے پاس s برابر ہے minus c not plus one minus by اور i ہمارے پاس ہے i bar تو اس کو ہم جب اس کا فارمولہ لیں گے تو ہمارے پاس آجے گا minus c not plus y minus by y ادھر calculate ہو جائے گا is i bar تو یہ آجے گا y minus by اس کو ہم ادھر لے جائیں گے i plus c not تو یہ ہمارے پاس آجے گا اگر ہم اس کی ڈائیگرام بنائیں تو ڈائیگرام بھی ویسے x پہلے ہمارے پاس نیگیٹیو ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی رہتی ہیں تو ہمارے پاس سیونگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے برابر ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسے پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ پوائنٹ ای ہمارے پاس ہے اگر ہم ای ڈیش لیں اگر ہم ای ڈیش کی بات کرتے ہیں تو ای ڈیش میں ہمارے پاس آجائے گا کہ ہماری بچتے ہیں وہ سرمایہ کاری سے کم ہیں اتنا گیپ ہے تو یہ اتنا گیپ جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آمدنی بھی کم ہوگی کیونکہ ہم جتنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں بچتے کم ہیں جب بچتے کم ہیں تو لوگ بچاتے کم ہیں تو نیکس جو فیلچر کی سرمایہ کاری ہے وہ بھی کم ہوگی تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر اس پوائنٹ پر چلے جائیں تو یہاں بچتے کرتے ہیں لیکن اس کو کاروبار میں لگانے سرمایہ کاری کرنے تیار نہیں تو جب لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں تو اس صورت میں کومی آمدنی کم ہوگی سرمایہ کاری کم ہونے کی وجہ سے روزگار کم ہوگا روزگار کم ہونے کی وجہ سے انٹرن جو ہماری انکم کم ہوگی تو یہ آپ نے دو پوائنٹ کرنے نیکس جو گشوارہ اور ڈائیگرام ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں اور پھر ہم تین شعبی یا سی شعبی معیشت جس میں گورنمنٹ کو شامل کرتے ہیں اس کو ہم شامل کر 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 نیکس ہم انشاءاللہ کریں چلیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ